بسم اللہ الرحمن الرحیم عزر ہے حکومت کی طرف سے رکاوٹ ہے تو کوئی بات نہیں اب اگر کوئی شخص میت کو غسل دینے سے پہلے ہی میت کے پاس بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت زور زور سے کر رہا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے علماء کرام نے اس عمل کو ناپسند قرار دیا ہے امام شافی علی رحمہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میت سے دور بیٹھا ہوا قرآن کریم کی تلاوت زور زور سے کر رہا ہے تو اس کی اجازت ہے اس میں کوئی دورائے نہیں لیکن غسل دینے سے پہلے میت کے پاس بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت زور زور سے کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر کوئی شخص میت کے پاس بیٹھا ہوا قرآن کریم کی تلاوت آہستہ انداز میں کر رہا ہے بلکل آہستہ قرآن کریم کو پڑھ رہا ہے یا آہستہ دل دل میں دعا وغیرہ کر رہا ہے تو پھر اس کی اجازت ہے اس میں کوئی دورائے نہیں لیکن میت کو غسل دینے سے پہلے میت کے پاس قرآن کریم کی تلاوت زور زور سے کرنے کو علمائی کرام ناپسند قرار دیتے ہیں اس عمل سے رکنا چاہیے اجتناب کرنا چاہیے